اسلام علیکم ناظرین نیب کی جانب سے دو اہم فیصلے سامنے آئے ایک میں انہوں نے نماز شریف صاحب کی جو چھے کیسز تھے نماز شریف سمیت ان کی فیملی کے وہ چھے کیسز بند کرنے کی منظوری دے دی سیکنڈلی انہوں نے نیب نے ایک ریپورٹ پیش کی ہے جس میں فراغ ہوگی فرد شدادی جن کا نکنم فراغ ہوگی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ ان کو جڑا جاتا ہے نیب ریپورٹ کے مطابق فراغ ہوگی پاکستان میں متدد پلوٹس گھر اور گاڑیوں کے مالکن ہیں پاکستان میں ان کے نام پر نو پلوٹ ہیں جن میں سے لاہور میں پانچ اور اسلام آباد میں چار پلوٹ ہیں یہاں پہ سوال یہ ہے کہ نیب نے جو میاں صاحب کے خلاف ایک ریپورٹ پیش کی تھی پھر انہوں نے اس میں ان کو صدا بھی ہوئی کیا وہ ریپورٹ غلط تھی یا پھر آج جو نیب میاں صاحب کے کیسز بند کرنے کا کہہ رہا ہے منظوری کر دی گئی ہے کہ جی آپ ان کو چھے کیسز بند کر دیں کیا آج کی نیب غلط ہے اور کیا ہمیں مستقبل میں بھی ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ فراغوگی کو آپ نے تو کہہ دیا کہ جی ریپورٹ پیش کر دیا آپ نے کہ فراغوگی کے نام پر یہ 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 چیزیں موجود ہیں تو کیا مستقبل میں امید رکھیں کہ آپ پھر سوری کریں گے جیسے آپ نے میاں صاحب کو سوری کیا اگر آپ نے میاں صاحب کو سوری نہیں کیا تو میرا خیال ہے کہ آپ کو نواز شریف صاحب کو سوری کرنا چاہیے کہ آپ نے ان کے اوپر ناجائز کیسز بنائے آپ نے ان کو پریشان کیا مستقبل میں امید کی جا سکتی ہے کیونکہ ہم نے تو نیب کو جب جب کام کرتے دیکھے آئی ہے تو سیاسی سہولتکاری کے طور پر کام کر رہا ہے ماضی میں بھی اور آج بھی اور امید ہے کہ مستقبل میں بھی ایسا ہی کام کرے گا آج جس فراغوگی کے آپ اساسے نکال کر لے آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ان فیوچر جب کبھی یہ حکومت کا حصہ بنی تو پھر آپ کو سوری کرنا پڑے گا جیسے آپ میرا صاحب کے لیے تمام کا چیزیں لیول کرتے جا رہے ہیں اکیس اکتوبر سے لے کر میرا صاحب کو کیا شاہی پروٹوکول کے ذریعے پاکستان میں لائیا گیا کیا سپریم کورٹ کیا ہائی کورٹ کیا نیب دیگر ادارے تمام جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے حق میں جا رہی ہیں سب لوگ ایک ایک کر کے سٹیپ بیک لے رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ میرا صاحب ظاہر تو ایسے لگ رہا کہ اقتدار میں آ جائیں گے اور جب وہ اقتدار میں آ جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ جس طرف ان کے دل و دماغ میں کچھ چیز رہ گئی تو پھر وہ پرانی چیز بھی دورا سکتے ہیں کہ جی آپ نے میرے ساتھ یہ دشمنی کی تھی جیسا کہ وہ ابھی بھی اپنے ذہن میں پانچ نام رکھے بیٹھے ہیں سوال یہ ہے پھر وہ ہی بات کروں گا کہ نیب آپ نے سیاسی سہولتکاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے صرف کیسز لوگوں کے اوپر اس وجہ سے بناتے ہیں کہ آپ نے ان کی بازو مرودنے ہوتی ہے آپ نے ان کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے آپ نے ان کو اپنی جو آپ جس طرح کی فیصلے جاتے ہیں آپ نے وہ فیصلے ان کے موں سے نکلوانے ہوتے ہیں آپ نے وہ ڈائریکشن دینی ہوتی ہے کہ آپ نے اسی سیسی طرف جانا ہے تو آپ کیسز بنانے کا منیادی مقصد تو مجھے ایسی لگتا ہے کبھی امکانات ہیں ممکن ہے کہ آپ ان فیوچر فراغوگی کو بھی سوری کریں گے کہ جی یہ ریپورٹ غلط ہے جیسے نواز شریف صاحب کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا نیب پروسیکیوٹر کو کہ آپ میاں صاحب کی گرفتاری چاہ رہے ہیں تو نیب پروسیکیوٹر نے ایسے آدھ کھڑے کر دیئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں نواز شریف صاحب کی گرفتاری بلکل نہیں چاہیے ہمارے پاس تو میاں صاحب کے خلاف ثبوت ہی نہیں ہے ممکن ہے کہ آپ فراغوگی کے بارے میں بھی ایسی بات کر دیں ان فیوچر کے جی ہم نے تو ایک ریپورٹ پیش کی تھی ہمارے پاس تو کوئی ایسے ثبوت ہی نہیں ہے تو یہ نیب کے کردار کے اوپر بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اتنی اتنی زیادہ مرات لے رہے ہیں نیب والے اتنی اتنی بھاری سیلریز لے رہے ہیں تو بھائی جن ہی اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں اپنے معاملات کو آپ کے کردار کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں پاکستان کو ٹھیک ڈائریکشن کے اندرز آنے ناظرین آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے بلوگ پر ملاقات ہوگی اپنا اچھا لکھ لے گا اللہ آپ پیس